بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسول اہل کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے آپ تمام احباب کی بہت سی کمنٹس آئے ہوئی ہیں اس ہفتے جو میں نے کمنٹس محفوظ کی ہے ان کے جواب دینے مقصود ہیں بہت سی کمنٹس ہے چنانچہ سب سے پہلی کمنٹس ہے اے زیڈ 39 اس آئی ڈی سے ان کا سوال ہے اسمت نیم کا مطلب بتائیں اسمت یہ آئین پر زبر کے ساتھ اسمت نہیں ہوتا بلکہ صحیح ترفض اس کا ہوتا ہے اسمت اسمت اس کے معنی ہوتے ہیں حفاظت آبرو اسمت کے برایے آپ اسمت نام رکھیں اسمت اس کا صحیح ترفض ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے محمد صادق ان کا سوال ہے احان اور منہا میم کے زبر کے ساتھ نام رکھنا کیسا ہے احان یہ عربی زبان کے اعتبار سے احانا احنن سے آتا ہے اور اس کے معنی آتے ہیں بغض و کینہ رکھنا تو یہ احان نام اس معنی کے ساتھ بلکل مناسب نہیں ہے اس لئے اس کے برایے کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں اور منہا منہا یہ کوئی لفظ نہیں ہے میم کے سبر کے ساتھ اس کا صحیح ترفض ہوتا ہے منحا منحا میم کے زیر کے ساتھ اور بڑھا کے ساتھ منحا اس کے معنی آتے ہیں آتیہ تخفہ وہ اچھا نام ہے واقعی منہا کوئی لفظ نہیں ہے اسے طریقے سے ایک صاحب ہے شاروخ شیخ کا سوال ہے زمیر نیم کا مطلب کیا ہے زمیر اس کا ایک معنی آتا ہے زمیر اصل ہوتا ہے ایک لفظ اس کے معنی آتے ہیں ناریل کی قسم کا ایک درخت تو زمیر نام کوئی زیادہ اچھے معنی کے نہیں ہے اس لئے مناسب نہیں ہے اسے طریقے سے ایک صاحب ہے سردار تاریخ ان کا سوال ہے مفتی صاحب فبیحہ نام کا کیا مطلب ہے فبیحہ کو یہ لفظ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے چونکہ عام طور پر یہ اسے استعمال ہوتا ہے جیسے بس اسی سے بس یہی مناسب ہے اصل مراد یہی ہے اس طرح کے الفاظ میں استعمال ہوتا ہے جیسے یہ بس صحیح ہے تو فبیحہ کو یہ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے محمد لفظ ہے اس کے بڑا ہے کوئی اچھے معنی والا ہم نام رکھیں اسی طریقے سے ایک صاحب ہے سوال السلام علیکم مفتی صاحب زورین نیم کیسا ہے اور اس کے میننگ کیسے ہیں آیا یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں ڈپلے مست پلیز مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زورین یہ لفظ زور سے بنا ہے اور زور کے معنی آتے ہیں جھوٹ باطل تو زورین نام یہ معنی کے اعتبار سے بالکل مناسب نہیں ہے اس لئے نام نعرہ کھڑا ہے تو زیادہ بہتر ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے شیخ افروز سوال السلام علیکم مفتی صاحب نبی شاہ نیم ہے کیا اور نبی شاہ نیم رکھ سکتے ہیں کیا اور اس کے کیا میننگ ہے جزاک اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی شاہ دراصل اس کے معنی تو آسے ہیں دفن کرنے کے بعد مردوں کو اکھاڑنا مردوں کو اکھاڑنے والا تو نبی شاہ نام زیادہ اچھا نہیں ہے اس لئے نام مناسب نہیں ہے اس کے بڑا ہے کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے تصمیع بانو سوال انائزہ نیم کیسا ہے انائزہ نیم معنی کے تبار سے زیادہ اچھا نہیں ہے یہ انزون سے ہے اس کے معنی آتے ہیں بکری کے دور رہنے والی اورتی مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے عبدالعصد ان کا سوال ہے حضرت عبدالامین کے معنی کیا ہے عبدالامین کے معنی آئیں گے عمین کا بندہ لیکن ایک بات اس میں یاد رکھیں عبد جو رکھتا ہے وہ اللہ کے نام کے شروع میں لگتا ہے اور عمین اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے اس لئے عبدالامین نام ہم نہیں رکھیں گے صرف عمین نام رکھیں گے عبداللہ کے نام کے ساتھ لگائیں گے اس لئے یہ نام مناسب نہیں ہے صرف عمین نام رکھیں اسی طرح سے ایک صاحبہ عادل احاد ان کا سوال ہے تنزہ کے میننگ بتا دیں تنزہ یہ لفظ ہم کو کافی تلاش کے بارود نہیں مل پایا ہے اس لئے یہ محمل معلوم ہوتا ہے اس کے بعد کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں ایک صاحبہ ہے ماریا گلریز ان کا سوال ہے راہین نام گرل کے لئے کیسہ ہے کائنڈلی گائیڈ کر دیں راہین نام زیادہ مناسب نہیں ہے چونکہ راہین کے معنی آتے ہیں رہن رکھا ہوا رہن رکھو ہی کوئی چیز یہ کوئی زیادہ اچھے معنی والا نام نہیں ہے اسے طریقے سے ایک آئیڈی ہے اسٹیٹس سیکس ڈبل زیرو اس سے سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب تعدین نام کیسہ ہے میننگ کیا ہے علیکم السلام رحمت اللہ تعدین نام بھی ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بیزیار کی بارود نہیں مل پایا ہے اس لئے نام بھی مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ ہے فیضہ فاطمہ سوال ہے کائنڈلی ان نیمز کا مطلب بتا دیں مہرمہ زینیہ اینور میرب یہ سب نام رکھ سکتے ہیں ان میں جو پہرہ نام ہے مہرمہ مہرمہ یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے مہر فارسی کے اندر سورج کو کہتے ہیں مہر چاند کو کہتے ہیں تو مہرمہ کے معنی آئیں گے سورج اور چاند تو یہ نام رکھتے سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں ہے باقی رکھ سکتے ہیں زینیہ زینیہ یہ کوئی لفظ نہیں ہے اس کا صحیح تلفظ ہوتا ہے زینیہ زینیہ یہ زین سے ہیں اس سے کے معنی آئیں گے زیب و زینت والی سجاوٹ والی تو زینیہ نام رکھ سکتے ہیں زینیہ کوئی نام نہیں ہے اینور یا آئینور یہ نام مناسب نہیں ہے یہ ہم کو نہیں مل پیا ہے میرب میرب اس کو کہتے ہیں حاجت پوری کرنے کا آلہ اسی طریقے سے کاٹنے کا آلہ تو میرب بھی زیادہ اچھے معنی والا نام نہیں ہے اس لئے یہ بھی مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ ہے نکحت شانواز شیخ کا سوال ہے تہرین کے کیا میننگ ہے تہرین نام رکھنا صحیح ہے تہرین نام اردو عربی فارسی ڈکشنری میں ہم نے کافی تراش کیا ان تینوں ہمارے یہاں کی جو متدابل زبانیں ہیں ان میں تراش کے بارے دی نہیں مل پیا ہے اس لئے اس کے برائے کوئی اچھے معنی والا نام میران رکھنا چاہتی ہوں پلیز اس کا میننگ بتا دیں اور مشعل مشعل کے بھی جزاک اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ پہلا نام آپ نے پوچھا ہے میران میران یہ میر کی جماعتی ہے اور میران کے معنی آتے ہیں سرداروں کا سردار بزرگوں کا بزرگ تو میران نام رکھتا ہو سکتے ہیں لیکن یہ لڑکے کا نام ہوگا لڑکی کا نام نہیں ہوگا اس لئے یہ لڑکے کا نام رکھا ہے لڑکی کے لئے مناسب نہیں ہے تو اس نے پوچھا ہے اپنے مشعل یا مشعل مشعل یا مشعل اس کے معنی آتے ہیں روشنی کا آلہ مشعل یا مشعل دونوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں روشنی کا آلہ آگ جلانے کا آلہ تو مشعل نام بھی رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن مشعل نہیں رکھیں گے مشعل آئین کے ساتھ رکھیں گے اسی طریقے سے ایک آئیڈی ہے یوزر بی ایم اس سے ایک سوال ہے السلام علیکم عارفہ نور کے معنی بتائیے وعلیکم السلام ورحمت اللہ عارفہ نور یہ نام رکھ سکتے ہیں عارفہ کی معنی تو آتے ہیں پہچاننے والی اور نور کے معنی آتے ہیں روشنی یہ نام رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک آئیڈی سے سوال ہے اربان نیم میننگ کیا ہے اربان اس کے معنی آتے ہیں بے آنا پیشگی رقم اس کو ہمارے بیانے بھی کہتے ہیں جو پہلے ہی رقم دے دیتے ہیں اس کو اربان کہتے ہیں یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے ہجاد علی ان کا سوال ہے السلام علیکم ہجاد علی نام کا معنی کیا ہے پلیز جواب ضرور دیں علیکم السلام رحمت اللہ ہجاد تو یہ کوئی نام نہیں ہے یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے بارو دن نہیں مل پایا ہے اسی طریقے سے ایک آئیڈی ہے ایزیر ڈیٹ ہٹی نائن اسے سوال ہے عیبہ نور نام رکھ سکتے ہیں عیبہ کہتے ہیں ایسی تھیلی یا ایسی گٹری جس کے اندر امدہ کپڑے رکھے جاتے ہیں اس کو عیبہ کہتے ہیں یہ حدیث کے اندر اس کا ایک ذکر ہے اس لئے عیبہ نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسے طریقے سے ایک صاحبہ روشین پروین سوال ہے السلام علیکم مختی صاحب روحان نام کا میننگ کیا ہے کیا ہم اپنے بیٹے کا نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام رحمت اللہ روحان نام کے رکھ سکتے ہیں اس کی میں نے ایک مستقل ویڈو بارک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں روحان کے معنی آتے ہیں رزق روزی خوشبودار پھول یہ نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں اسے طریقے سے ایک صاحبہ ہے سمیہ علی کا سوال ہے شمارہ نام کے معنی کیا ہے شمارہ نام یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے بوجودے نام نہیں مل پایا ہے اس لئے یہ مناسب نہیں ہے اس کے برائے کوئی اچھے معنی والا ہم نام رکھ لیں اسے طریقے سے ایک صاحب ہے توصیف پٹیل کے سوال ہے نیزہ نام کے معنی بتائیے نیزہ نام رکھنا ٹھیک ہے نیزہ یہ ہم کو کوئی لفظ نہیں مل پایا ہے ایک تو نیزہ ہوتا ہے عائن کے ساتھ نیزہ کے معنی تو آتے ہیں جھگڑے کے باقی گوگل کے اوپر جو نیزہ لفظ دے رکھا ہے اور اس کے معنی دے رکھیں عورت کے تو وہ نیزہ نہیں ہوتا ہے وہ اصل صحیح لفظ ہوتا ہے نیزہ سین کے ساتھ اس کے معنی عورت کے ہوتے ہیں لیکن نیزہ لفظ کوئی ہم کو نہیں مل پایا ہے اسے طریقے سے ایک صاحب ہے امداد خلدگی ان کا سوال ہے السلام علیکم ثقلین نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام رحمت اللہ ثقلین بولتے ہیں زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں ہے پکڑک سکتے ہیں اسے طریقے سے ایک صاحب ہے عبدالعثمان سوالسلام علیکم مفتی صاحب میرا نام عبداللہ عثمان ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں ان ناموں کے مطلب سجل شاہین سمرن تبریز لطفی بخش یہ مسلمانی نام ہے یا نہیں بتاؤ پلیز علیکم السلام ورحمت اللہ میں پہلا نام آپ نے پوچھا ہے سجل سجل اس کے معنی تو آتے ہیں مہر کیا ہوا دستاویز یا سند جس پر کاغذ پر مہر لگا دی گئی ہو اور اس طریقے سے ایسا شخص جو شکل و شباحت کے اعتبار سے اچھا ہو اس کو بھی سجل کہتے ہیں اور اس طریقے سے اقرار ناموں پر اور معاہدوں پر جو مہر لگتی ہے اس کو بھی سجل کہتے ہیں تو سجل نام یہ امانہ کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں دوسرا نام پوچھا ہے شاہین سمرن سمرن اس کے معنی آتے ہیں نارا لگانا اور سمرن نام ہم تو پہ گئے مسلموں میں رکھا جاتا ہے اس لئے مناسب نہیں ہے تیسا نام آپ نے پوچھا اس میں تبریز تبریز اس کے ایک معنی تو آتے ہیں صفہ بان نامی راغ کا ایک شعبہ اور اسی طریقے سے تبریز ایران کی ایک شہر کا بھی نام ہے اس لئے تبریز نام یہ رکھ تو سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں ہے اور اسی طریقے سے ایک نام اس میں آپ نے پوچھا ہے لطفی لطفی اس کے معنی آتے ہیں مہربانی والا اور اسی طریقے سے کرم آمیز اور ایک معنی اس کے آتے ہیں موبولا جس کو لے پالک ہوتا ہے موبولا بیٹا بانا لیتے ہیں اس کو بھی لطفی کہتے ہیں تو یہ نام رکھ سکتے ہیں لطفی نام میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام معنی کے اعتبار سے صحیح ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے بکش بکش تو یہ کوئی نام نہیں ہے اس کے بڑے کوئی اچھے معنی براہ ہم نام رکھیں اسے طریقے سے ایک ایساہی با ہے عائشہ اشفاق ان کا سوال ہے راہین اور رویحہ نام رکھنا لڑکیوں کے لیے کیسہ ہے راہین کا تو میں نے بھی بترہا ہے راہین رہن رکھیوں چیز کو بولتے ہیں اور رویحہ اگر یہ روحن سے ہو یا اسے طریقے سے راحت سے ہو تو اس کے معنی پھر آئیں گے رحمت کے مہربانی کے تو رویحہ نام یہ رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسے طریقے سے ایک صحابہ محمد جیشان ان کا سوال ہے پلیز سر آیت کے معنی بتائیے پلیز رکھنا چاہیے یا نہیں آیت کے معنی آتے ہیں نشانی کے علامت کے اور ایک معنی اس کے آتے ہیں آیت ہی جو قرآن کی آتی ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسے طریقے سے ایک صحابہ سلمان رت کا سوال ہے ایزفر نیم کا مطلب بتائیے پلیز مفتی صاحب یہ ایزفر تو کوئی نام نہیں ہے یہ ہم نے کافی تلاش کیا اردو عربی فاسل اکشنی میں ہم کو نہیں مل پایا ہے اسے طریقے سے ایک صاحب ہے موسیٰ لولی ان کا سوال ہے آنچ نیم کا معنی ہے یہ آنچ تو کوئی لفظ نہیں ہے نام رکھنے کے لئے یہ مناسب نہیں ہے اسے طریقے سے ایک صاحبہ سارا خان ان کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب رائعہ نام کے بارے میں ذرا آپ بتائیں یہ نام مجھے کہیں نہیں ملا علیکم السلام ورحمت اللہ رائعہ یہ لفظ اسد الغابہ صفحہ نمبر پندرہ سو چودہ اس پر یہ لفظ لکھا ہے صحابیہ کا نام ہے اس لئے نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اچھا نام ہے اسے طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے اسلام علیکم میرے بیٹے کا نام زوہان ہے اس کے کیا معنی ہے میرا بیٹے بار بار بیمار پڑتا ہے تو مجھے اس کا صحابہ کے اوپر کوئی نام رکھنا ہے آپ کوئی چھوٹا ہی نام بتا دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی علیکم السلام ورحمت اللہ زوہان نام کوئی ہم نے کافی تراشت کیا نہیں مل پایا ہے یہ مومن معلوم ہوتا ہے آپ صحابہ کے نام اگر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری پلے لسٹ کے اندر جائیں پلے لسٹ کے اندر آپ کو ایک لسٹ پلے لسٹ میں نام ملے گا صحابہ صحابیات کے نام بوئے اور گرل کے نام اس کے اندر صحابہ کے نام میں نے پارٹ کے ساتھ بنائے ہیں دس پارٹ اب اس میں دیکھنے آپ کو بہت اچھ اچھے نام مل جائیں گے طریقے صحابہ ابراہیم مکدہ ان کا سوال ہے آلیان نام کا صحیح مطلب اور رکھ سکتے ہیں لکے کے لئے پلی جلد سے جلد ریپلے دینے کی گزارش آلیان آلیان جو لفظیس کے معناتے ہیں بلند بلند باقی آلیان نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی کیونکہ تعالی کے معنی بلندی کے معنی پائی جاتے ہیں کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے باقی رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے صحابہ عبد الحمید شیخ ان کا سوال ہے بے شک آپ نے اچھا اور ستیق سمجھایا اب ہمیں عبد الحمید حسینہ کا کمبینیشن کیا ہوگا پلیز سمجھائیں عبد الحمید عبد الحمید کے معنی آئیں گے حمید کا بندہ لیکن حمید جو نام ہے یہ اللہ کا نام نہیں ہے حمید کے معنی آتے ہیں تعریف کرنے والا تو آپ اس کے ساتھ عبد الحمید لگائے اور اسی طریقے سے حسینہ حسینہ اس کے معنی آتے ہیں خوبصورت کے تو یہ نام رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے شیفا خان ویلوگر آگرہ سوال ہے آپ بتاؤ عزیر نام کیسا ہے معنی بتاؤ اور ہم نام رکھ لیں ایک ساتھ میں دو نام رکھ سکتے ہیں عریب نام کیسا ہے اور دونوں میں سے کونسا نام اچھا ہے آپ بتائیں عزیر اور عریب دونوں نام اچھے ہیں عزیر ایک نبی کا نام گزرا ہے قرآن کے اندر نکر ذکر ہے اور عریب اس کے معنی آتے ہیں عقل مند سمجھدار عریب نام بھی اچھا ہے دونوں نام ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور دونوں میں سے کوئی ایک نام بھی رکھ سکتے ہیں دونوں طرح رکھ سکتی ہیں اسی طریقے سے ایک ساہیبہ ہے آفری ننساری سوالے السلام علیکم مفتی صاحب ارملا ربایا مطلب بتا دیجئے کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں مولیکم السلام ورحمت اللہ ارملا جو آپ نے پوچھا ہے ارملا ارملا کہتے ہیں وہ عورت کو جس کا خاون فوت ہو گیا ہو بیوہ عورت کو ارملا کہتے ہیں یہ نام بالکل مناسب نہیں ہے ربایا ربایا نام یہ ہم کافی تلاش کے بارے نہیں مل پایا ہے اس کے برائے کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں اسی طریقے سے ایک صاحب پرنس وسیم کا سوال ہے کیا عروت الوثقہ یا علیشہ زہال نام رکھ سکتے ہیں عروت الوثقہ اس کے مناتے ہیں مضبوط کڑی اور مضبوط گرہ اس کو بولتے ہیں یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے علیشہ زہال یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے رکھ سکتے ہیں باقی زیادہ اچھا یہ ہے کہ ہم صحابہ صحابیات کے نام رکھیں ہمارے لئے زیادہ بہتر ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب آئے نیہا خان سوال ہے سین تے کھے ان سے نام بتائیں اور میننگ بھی بتائیں اصل میں آپ سین سے تے سے ان الفاظ سے الفابیٹ سے اگر نام دیکھنا چاہتی ہے تو آپ میری پریلیشٹ کے اندر جائے وہاں پر آپ کو اے ٹو زیڈ بوئی اینڈ گرل نیم آپ کو الفابیٹ کے ساتھ مل جائیں گے وہ آپ دیکھیں اس میں آپ کو سب نام مل جائیں گے تو یہ کچھ کمنٹس ہے آپ کی جو میں نے محفوظ کی ہے باقی آج میں یہ طبیعت تھوڑی ناساز ہے سر میں درد ہے جس کی بنا پر آپ کی اور کمنٹس میں محفوظ نہیں کر پایا ہوں جن لوگوں کے نام نہیں آئے پائے ہیں ان کا میں انشاءاللہ دیکھو ریپلے کے اندر ان کا جواب دے دوں گا آپ اپنی کمنٹس کے نیچے آپ کو دیکھ لیں بہت سے لوگ میں نے ریپلے میں ہی جواب دیا ہے ویڈیو نہیں بنا پایا ہوں کیونکہ اس کے اندر سر میں درد ہے میرے تھوڑی طبیعت ناساز ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کے جو باقی رہ جائیں گے اور جو سوال آئیں گے اس میں انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب دے دی جائیں گے فقط فاللہ خوالم